رحمن الرحیم صحیح بخاری حدیث نمبر 1524 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لئے ذلح لحفہ کو مکات بنایا اہل شام کے لئے جوفہ اہل نجد کے لئے کرن المنازل اور اہل یمن کے لئے جل ملم کو مکات مقرر کیا یہ مکات ان مقامات کے مشینوں کے لئے ہیں اور ان لوگوں کے لئے بھی جو حج و عمرہ کا ارادہ کرتے ہوئے وہاں سے گزریں اور جو لوگ ان مقامات کے اندر کی جانب ہیں وہ جہاں سے چلیں وہی سے احرام باندھیں چنانچہ اہل مکہ مکہ ہی سے احرام باندھ کر چلیں صحیح بخاری 1524 نیریٹر ایب عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ نے ذو الحلیفہ کے لئے مقاد کے لئے مدینہ اور جوہفہ کے لئے شام کے لئے اور قرن المنازل کے لئے نجد موسیقی